آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی میں ہوں یاز مورس اور آپ جانتے ہیں ماسٹر ٹی وی جدت کو ہمیشہ سے سراتا ہے اور کچھ نیا اور منفرد کرنے کی جستجوں میں رہتا ہے آج کی یہ ویڈیو سیریز کا سلسلہ ایک نئی سلسلے کی آغاز ہے اور یہ جدت اس لحاظ سے ہے کہ آج ہم نمو اور ماہر نفسیات اور معروف مصنف جناب ڈاکٹر خالد سہل جو کہ کینیڈا سے ان دنوں پاکستان تشریف لائے ہیں اور ماسٹر ٹی وی کی یہ خوشخصمتی ہے کہ وہ ہمارے سٹوڈیو میں کراچی میں موجود ہیں ان کی اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے زندگی کے رنگ ڈاکٹر خالد سہل کے سنگ جس میں ہم زندگی کے مختلف موضوعات نفسیات کے مسائل اور نوجوانوں کی زندگی اور ڈیجیٹل ویل بینگ اور میڈیا کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر خالد سہل ان کی زندگی تجربات اور مشاہدات سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے زندگی کے وہ سوال وہ مختلف باتیں پوچھیں گے جو آپ کے مسائل ہیں اور زندگی میں ہم سب فیس کرتے ہیں ان پر ان کی رائے ان کے تجربات اور براہ راست زندگی کے واقعات سے استفادہ اثر کریں گے بلکل یہ سلسلہ جو ہم نے زندگی کے راست زندگی کے راست زندگی کے ساتھ رنگ جو ہے وہ ڈاکٹر خالد سہل کے سنگ اس میں ہم مختلف آپ سے سوال پوچھیں گے بہت سارے ہمارے قائرین کے سوال ہیں اور بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے بھی سوالات ہیں تو وہ ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کیونکہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں مختلف موضوعات پر لکھتے ہیں انسان اور انسانیت اور نفسیات آپ کا موضوع رہا ہے ادب اور اس کے لحاظ سے بھی آپ لکھتے ہیں تو ایک سیل فیلپ جس کا میرا تعلق بھی ہے ٹریننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ پرسنل ڈیویلپمنٹ اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائی کہ بطور ماہرے نفسیات اور پھر یہ جو انسانوں کو اپ لفٹ کرنے کا ان کی زندگی میں جو پوزیٹیو سائیکالوجی سے ہم کہتے ہیں اس کا آغاز میری زندگی کا اگر میں بتاؤں تو ڈیل کارنگی سے ہوا آپ کا کیسے ہوا؟ آپ نے جو نام لیا ہے ڈیل کارنگی یہ میری تخلیقی زندگی میں ایک اہم نام ہے تو میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں جانتے یہ بات سے میں گریٹ ایٹ یا نائن کا سٹوڈن تھا ٹینیجر تھا تو ایک دن کلاس میں ٹیچر نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی کافییں نکالیں اور نوٹ بکس نکالیں اور ہوم برپ نکالیں تو میں نے جب اپنی بیک سے تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نوٹ بک جائیں وہ گھر گلیا تو میں نے ٹیچر سے کہا کہ میں نے ہوم برپ کیا تھا لیکن میں وہ کافی گھر گلیا تو ٹیچر نے مجھے ہنسے اور مجھے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم کلاس میں کھڑے ہو جاؤ اور تم میں ایک گھنٹہ کھڑے رہو پتا اور اس سزا کے تو تو ایاز موریس صاحب پہلی دفعہ کلاس میں میری آنکھوں سے ہنسو اور میں نے بہت ہی ہمیلیئیٹڈ تو گھر آکے میں نے سوچا کہ اس ٹیچر نے میری بات نہیں مانی اس ٹیچر نے مجھ پہ شک کیا تو جو مجھے لگا کہ میری جو عزت نفس لیکن مجھے یہ بھی تھا کہ اگر اس نے ٹیچر نے یہ کام کیا بھی ہے تو مجھے ذرا سٹرانگ ہونا چاہیئے تھا یہ جو میری آنسو بہ گئے تو یہ میری بہت نہیں ہے تو اس دن جب میں اہلائیڈری گیا تو جو مجھے کتاب ملی وہ ڈیل کارنی جی کی اور وہ ان کی کئی کتابیں ہیں ایک ان کی ہے کہ پتنی دوست بناو بالکل تو وہ میں لے آیا اور یہ بھی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ انگریز ہی میں لکھی ہوگی کسی نے اس کا ترجمہ کیا تھا تو سچی بات ہے وہ کتاب اور کتابیں پڑھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو عام فہم زبان میں جو سیلف ہیلپ پروگرام ہے یہ بہت کارامت ہے بہت قیمتی ہے اسے میں نے بھی بہت سیکھا تو گریجولی جب میں خود سکائٹرس بنا اور جب میں نے خود اپنی کتابیں لکھنی شروع کی تو ہمیشہ ڈیل کارنی کی میرے لاشتر میں رہا کہ چیزوں کو عام فہم زبان میں لکھیں لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو مسائل سے اگاہ کریں اور ان کو کسی حوالے سے وہ حمد دلائیں کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں اور ان کے لئے کچھ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اس وجہ سے ڈیل کرنی کی کا میرے دل میں ان کی بہت قدر بلکہ صحیح اچھے یہ بڑی مزے کی بات ہے میں بھی کچھ زندگی میں سٹرگل کر رہا تھا اور دوہزار چار یا پانچ کی بات ہے پانچ کی آئی تنگ پانچ روپے میں ملی تھی ایک جو کبار والا ہے وہ بیچ رہا تھا اور میں نے وہ کتاب دیکھی اور وہ پڑھی اور مجھے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں جب بھی میں نے اس وقت تو شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں ٹریننگ ان سیل فیلپ کی طرف آوں گا لیکن وہ میرے بھی لا شعور میں ہے اور میری تخلیق میں تحریروں میں وہ کہیں نہ کہیں رہتے ہیں اچھے کیونکہ میں تو ایک ٹرینر اور ایک پبلک سپیکر ہوتے ہوئے اس چیز کو سیل فیلپ کو پرموٹ کرتا ہوں لیکن آپ دور ماہر نفسیات سیل فیلپ کے لٹریچر کو اور خاص طور پر یہ جب موٹیویشن ہے پوزیٹیو سائیکالوجی اس کو کیسے دیکھتے ہم اور بالخصوص پاکستانی معاشرے کو مدنظر رکھتے ہوئے میں جو نفسیاتی مسائل کے لوگ ہیں تو وہ تیرپس کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہے تو وہ نہیں جانتے آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں نہیں جانتے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پر چونکہ علم کی کمی ہے تو بہت سے جو نفسیاتی مسائل والے وہ یہ پیروں فقیروں کے پاس سے لے جاتے ہیں وہ گنڈا تعویز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں جن آ گیا اس طرح کی چیزیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے اور ہم مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جو بھی سیلف ہیلپ پروگرامز ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم نے گرین زون فلاسفی ہوئی تو گرین زون فلاسفی میں ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ڈائری رکھیں اور آپ اس ڈائری میں لکھیں کہ کون کون سا مسئلہ تھا کس وجہ سے آپ پریشان ہوئے اور پھر ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا لوگوں کو ایک امید دلانا لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی مصبت مصبت چیز ہے یہ مصبت پہلو ہے یہ علیہ دہ بات کہ بعض لوگ اتنا نہیں جانتے اور وہ مس دیکھیں ہم جنرون ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنرونی لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سیلف ہیلپ پروگرام کو دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سمیں ساز دوں میڈیسن میں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو شوگر ڈیابیٹیز ہیں تو وہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرتا ہے کہ دیکھیں جی آپ اتنی کیلوریز کھائیں آپ کاربوئیڈرٹس کم کریں آپ پانی زیادہ پیئیں آپ ورزش کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ انسلین پہ نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ہیلپ کر کے اپنے شوگر کو اپنی ڈیابیٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ جب میڈیسن میں یہ ہو سکتا ہے تو نفسیات میں کیوں نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں تو میں سیلپ ہیلپ پروگرامز کو لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کو لوگوں کو اویر کرنے کو اور خاص کر پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ علم کی یا چیزوں کو سمجھنے کی اور سائنٹیفک سوچ جو ہے ہمارے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک میجیکل تھنکنگ ہے کہ آپ یہ کریں تو یہ مسئلہ آل ہو جائے گا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش تمہاراں میرا تو جو ووٹ ہے وہ ان سیلپ ہیلپ اور لوگوں کا ایڈیوکیٹ کرنے کی حال بلکل صحیح ہم اس پروگرام کو اس اپیسوڈ کو وائنڈ اپ کریں گے لیکن میں پوچھوں گا کہاں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈیل کارنگی کے کام کو اور میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک ماہرے نفسیات دوسرے ماہرے نفسیات سے بات کر رہا ہے ایک سپیشلیس تو میں سمجھیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ڈیل کارنگی جنہا وہ ایک سٹوری ٹیلر گی ہے بلکل صحیح صرف آئیڈیاز نہیں دے رہے وہ آپ کو بتائیں گے جیسے ایک انہوں نے لکھا کہ ایک نوجوان تھا وہ کسی پارٹی میں گیا اور وہ ساری پارٹی میں یہ کانچس رہا کہ اس کی ٹائی کی اوپر ایک سیاہی کا دبہ تھا تو وہ بہت سلف کانچس تھا تو پھر اس نے ایک دوست سے پوچھا تو اس دوست نے مزاگ میں سے کہا کہ تم دس لوگوں کو فون کرو جو اس پارٹی میں تھے اور پوچھو کہ کیا انہیں وہ دبہ دکھائی دیا تو اس نے جب فون کیا تو دس میں سے ساتھ کو یہ بھی نہیں پتتا تھا تو اس طرح کی ایکڈوٹل جس کو ہم کہتے ہیں اگرچہ وہ اتنی سائنٹیفکلی ایکڈیمکلی سولیڈ نہ بھی ہو لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی ایک کہانی سنگھنا تو میں اپنے کالموں میں بھی کچھ ایکڈوٹس لکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو سنگھیں بہت شکریہ لکٹر سب بہت بہت once again thank you so much ویورس اس اپیسوڈ کا اس سلسلے کا یہ پہلی اپیسوڈ اپنے اکستام کو پہنچی ہے آپ اپنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیں ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا موسیقی